حمزہ کے بعد شہباز کی باری ہے شیخ رشید نے بڑی پیشگوئی کر دی کہا مرکز بھی انتشار ہے پیپس پارٹی اور ایم کیم ناراض ہو گئی ہے باپ بھی آنکھیں دکھا رہی ہے سینئر سیاستدان بول نیوز سے گفتگو میں کہا کہ یہ اس آگڈار کی جگہ بل گیٹس کو بھی لے آئیں تو کچھ نہیں کر سکتے سترہ جولائی سے پہلے ترے سٹھ اے کا فیصلات دیکھ رہا ہوں شیخ رشید نے کہا کہ یہ لوگ اس آگڈار تو کیا بل گیٹس کو بھی وزیر خزانہ لے آئیں معاملات ان سے سنبھلنے والے نہیں دیکھیں بات چیزیں دیاست میں انسان کی عزت اور رسوائی کا فتبہ پڑتی ہیں یہ ثابت ہو گیا یہ منارہ پراکین پراکین سے وزیر آزم پر وزیر آلہ بنے مرکز کے حالات بھی بڑے خراب ہیں مرکز میں بھی سکتی کلی ایک کا فیصلہ آنے والا ہے اور یہ اتنا بڑا انتشار پھیل رہا ہے صوبے اور مرکز میں میں صوبوں کا تو اتنا ماہر نہیں ہوں نہ کبھی صوبے کی سیاست بھی ہے لیکن جولائی کا مہینہ میں اہم دیکھ رہا ہوں اور سترہ کو وہاں جو بیس لوگوں کے الیکشن ہے وہاں یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نو جائے گی آپ میں دو ہلپوں سے ہو کے آئے ہیں ہلپوں سے دور وہاں عمران خان کا زور ہے یہ ملک اب جاسی طور پر استحقام میں نہیں آسکتا جب تک مقتدر ہلکے ان سب کو زور دے کے نئے الیکشن کی طرف نہ لے کے جائیں اس میں صرف رکاوٹ آسف زرداری ہے دل گریٹ کو لے آئیں اس آدھار کی بجائے یہ نہیں چل سکتا ہے اور دیکھیں نا پچاس رفے لیوی لگے گی تو اس ملک میں جو قیامت کرے گی اور اس ملک میں قبر کا ریٹ دھگنا ہو گیا ہے میں اپنے شہر سے کہوں تو آپ کو ویڈیو بیٹس سکتا ہوں کہ قبرستان میں لوگوں نے بیٹر لگائے ہیں کہ اگر آپ کے پاس تکسیر کے پیسے نہیں ہے تو اس موبائل پر مہت کریں یہ بھی وقت دیتنا تھا اس ملک میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے